بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بینک کا سود جائز ہے اس لیے کہ یہ حکومت کا ہی منافع ہے اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے اس سود کو لوگ سود کیوں نہیں سمجھتے یہ بات بڑی تکلیف دے اس لیے نہیں سمجھتے کہ آج پوری دنیا میں اس کا دور دورہ ہے پوری دنیا کی یونیفرسل ایکانومی جو ہے اس کے اندر سود تانے بانے کی طرح ہے جیسے کپڑے کا تانہ بانا ہوتا ہے اس سے بچ کر کاروبار بڑے سائز کا کرنا تقریباً محال ہے اس لیے نہیں مانتے بس بات کسی نہیں سی ہے ورنہ وہ سود حرام ہے اس میں کوئی شک و شمع کی گنجائش نہیں ہے اور البتہ دو باتیں علیدہ ایک ہے براہ راہ سود میں ملوث ہونا یعنی کوئی رقم سود کے بینک میں رکھ کر اتنا سود جو ہے ماہانہ کھا رہا ہے اور وہ سود کھا رہے ہیں یہ براہ راہ سود ہو گیا یا سود پر اپنے بینک سے رقم لی ہے مکان ذرا بڑا عالی شان بنا رہے ہیں یا اپنا کاروبار پر اوست دے رہے ہیں یہ تو مطلقاً حرام ہے حرام ہے حرام ہے اس سے زیادہ کوئی شئے اسلام میں حرام نہیں ہے حضور نے فرمایا سود کے جرم کے گناہ کے ستر حصے ہیں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں ایسا روحہ ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدداری کرے لہذا اس سے تو چھوڑا البتہ ایک انڈائریکٹ ہے آپ ایک کارخانے میں کام کر رہے ہیں کارخانے نے پیسے لے رکھے ہیں بینک سے لیکن آپ وہاں چاہے ایک ڈیلی ورکر کے ہیسے سمیں یا کہیں ملازمت کر رہے ہیں یہ سیکنڈری ہو جائے گا اس سود سے اس وقت کوئی نہیں بچا ہوا پوری پوری حکومت ہے اس کے طرح ملوئی سے تو کال بچے گا اس کے بعد سوال ہے عطیق احمد صاحب کا میرا سوال یہ ہے کہ فوٹو اور ویڈیو یہ حرام ہیں یا مکروہ ہیں اگر یہ غلط ہیں تو ہم کیوں ٹی وی کے ذریعے آپ کے اور دوسرے پروگرام دیکھتے ہیں اس کے بارے میں کچھ کہیے دیکھئے چھوٹی سی بات بتا دوں آپ کو کہ تصویر کشید جو حرام ہے نمبر ایک تو قرآن میں نہیں حرام یہ حرمت جو ہے قرآن سے ثابت نہیں ہے حدیث سے ثابت ہے لیکن اس وقت تصویر بنائی جاتی تھی ہاتھ سے برشت سے قلم سے وہ حرام ہونا اس کا آج بھی متفقہ لے ہے کسی جاندار کی تصویر بنانا کسی جاندار کا مجسمہ تراشنا یہ دونوں حرام ہیں مطلق حرام البتہ جب کیمرہ ایجاد ہوا حضورﷺ کے زمانے میں تو تھا نہیں نئی چیز جب بھی آتی ہے تو اختلاف تو ہو جاتا ہے اس لاؤلڈ سپیکر کے بارے میں ہو گیا تھا جب یہ نیا نیا آیا ہے تو بولان آشرف علی تھانوی جیسی شخصیت نے کہا کہ اس پر ازان نہیں دی جا سکتی اس پر خدمار نہیں دیا جا سکتا اس پر نماز نہیں پڑھا جا سکتی لیکن یہ کہ اب ہر جگہ پڑھا جا رہا ہے نماز آن دی جا رہی ہے تو نئی چیزوں سے لوگ جو ہیں ان کی طبیعت ذرا اپراتی ہے بس اتنی بات ہے جب کیمرہ آ گیا تو عالم اسلام میں بڑا اختلاف ہو گیا عالم عرب کے علماء تقریباً اس پر متفق تھے کہ یہ حرام نہیں ہے اس میں ہاتھ کا کوئی دخل ہی نہیں عقص ہے یہ تو لیکن ہندوستان پاکستان یہ جو بدعظیم پاک و ہند ہے اس کے علماء اس پر مصرد رہے کہ اس وہی حکم اس پر بھی ہوگا البتہ انہوں نے اجازت دی کہ سواجی ضرورت کے لیے جائز ہے پاشپورٹ ہے مجرموں کی شناخت ہے امراض کی تشخیص کے لیے بیڈیکل بکس کے اندر تصویریں ہوتی ہیں یہ چیزیں جائز ہیں اسی کو ہم نے ایکسٹنٹ کیا ہے کہ اگر ہماری عام سماجی ضرورتوں کے لیے جائز ہے تو دینی ضرورت کے لیے اس سے کہیں زیادہ جائز ہے ظاہر بات ہے کہ جو تقریر کسی کی آپ ویڈیو پر دیکھیں گے آوڈیو پر وہ اثر نہیں ہوتا آج کی اصل بات کیا آوڈیو ویجیول آپ کی آنکھ دیکھ رہی ہو اور کان سن رہے ہو دونوں سے مل کر جو بات دماغ میں جاتی ہے وہ بہت گہی ہوتی ہے تو دین کے لیے ہم اسے استعمال کر رہے ہیں عام جو ہے فوٹوگریفی ہوبی کے طور پر یا یادگار کے طور پر کہیں لگتی ہے یہ چیزیں جائز نہیں ہیں محمد جمیل صاحب کے دو سوال ہیں نمبر ون اس فیملی پلاننگ جائز ان اسلام نمبر ٹو ووٹ اس دی ریل میننگ آف سیکولارزم اور کینہ مسلم بی سیکولار فیملی پلاننگ جو ہے جہاں تک مانے حمل کی تدبیر ہو وہ حرام نہیں ہے لیکن کوئی آپریشن کرا لینا مستقل طور پر وہ چینج کر دینا یہ جائز نہیں ہے چور طریقے ہیں کانڈوم وغیرہ کہ ان کو استعمال کیا جائے تو وہ حرام ہونے کا اس کا کوئی فتوہ نہیں دیا جا سکتا اس لیے کہ حضور نے عزل کی اجازت دی تھی صحابہ کو عزل کا پتہ نہیں مطلب آپ سمجھتے ہیں یعنی مجھے شرم آتی ہے کہ میں اسے بیان کروں آپ کے سامنے لیکن یہ کہ اس حلسلے کے تحت کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کہاں سے کھلائیں گے کیا کریں گے یہ پھر ایمان کی کمزوری ہوگی ہاں بیوی بیمار ہے یا کوئی اور ایسے مسائل ہیں تو آپ وہ عزل کریں اچھا ہے ٹھیک ہے بہت اچھا ہے وقفہ ڈالے ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں جہاں تک دوسرا سوال ہے کوئی مسلمان بلکہ میں مسلمان نہیں کہتا پھر مومن کہوں گا کوئی مومن سیکلر نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اسلام تو نظام اور مذہب دونوں کا مجموعہ ہے عقائد بھی ہیں عبادات بھی ہیں سوشل کسٹمز بھی ہیں اس کا سیاسی نظام بھی ہے اس کا باشی نظام بھی ہے اس کا سواجی نظام بھی ہے تو وہ تو ایک نظام ہے کوئی شخص جو ہے سیکلر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس نظام سے ہمیں کوئی تعلق نہیں یہ بات پلت ہے اسلام کو اس نظام کے ساتھ ہے وہ دین ہے اور اسے ظالم کرنے کے لئے حضور بھیجے گئے صلی اللہ علیہ وسلم موسیقا